بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیر جیسے ہوئے ناظرین آج آپ کے ساتھ بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نو جنوری دوزار اکیس ہفتے کی رات کو گیارہ بچے اتالیس منٹ پر پورے پاکستان میں الیکٹری سٹی کا بریک ڈاؤن ہوا اور پورا پاکستان بشمود تمام بڑے شہروں کے کراچی لہور، اسلام آباد، پشاور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ وکومتدی ہوتا ہے تو مختلف قسم کی افواہیں گردش کرنے لگ جاتی ہیں اس واقعے پر بھی ایسا ہی کچھ ہوا اور لوگ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کرنے لگ گئے اور فیس بوک، ٹویٹر اور باقی سوشل میڈیا نیت ورک پر لیک آؤٹن پاکستان ٹوپ ٹرینڈ بن کر رہ گیا تھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک میں مارشاللہ لگ گیا ہے اس وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے اٹومک ویپن پر رہا ہے اور پاکستان نے انٹینشنی بلیک آؤٹ کیا ہے اور اس تمام سسٹم بند کر دیا ہے اور کوئی ٹرول کر رہا تھا کہ ملک ری سٹارٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے پورا پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو گیا ہے اسی طرح اور بھی بہت زیادہ باتیں دینے گردش تھی لیکن ناظرین اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ بلیک آؤٹ کس وجہ سے ہوا تو ناظرین ہوا کچھ یہ تھا کہ گھٹو پاور سٹیشن میں مین فارڈ پیدا ہوا فارڈ نے ملک کی ہائی ٹرانسمیشن لائن میں ٹرپنگ کی اور اس ٹرپنگ کی وجہ سے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سسٹم کی فرکونسی پچاس سے زیرو تک گیر گئی اور فرکونسی گرگرنے کی وجہ سے ملک کے تمام پاور پلانٹ بند ہو گئے اور پورا ملک اندھیروں میں ڈوب دیا پورا ملک میں بجلی کی بحالی شروع ہو گئی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنے بھی پاکستان میں پاور سٹیشن ہے اس میں پروٹیکشن اکوپمنٹ لگائے ہوتے ہیں جو کہ خودکار نظارم کے تحت کام کرتے ہیں اور جیسے ہی فرکونسی بہت کم پر چلی جاتی ہے تو یہ خود بخود شاٹ ٹاؤن ہو جاتے ہیں تاکہ اکوپمنٹ میں کوئی شورٹ سرکٹ پیدا نہ ہو سکے تو یہ مین وجہ سی ناظرین جس کی وجہ سے پورا ملک میں بلیک آؤٹ ہو گیا تھا اور ناظرین آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ گودو پاور سٹیشن کے انچار نے ایک انفائری کمیٹی تشکیل دی جس کا کام فال کی وجہ دیکھنا تھا اس کمیٹی میں مختلف لوگوں کے جو کہ پلانٹ پر موجود تھے ان کے انٹریوز وغیرہ کنڈرٹ کیے گئے اور اس انفائری کمیٹی نے یہ نتیجہ اخرص کیا کہ گودو پاور سٹیشن کی پوری ٹیم غفلت کی مرتقی پائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے گودو پاور پاور پلانٹ کے اور یونٹ میں حملے کی طرف سے غلط اخر وغیرہ کار لانا تھا ابھی تک اس غفلت کے نتیجے میں ملفز چھ حملے کے عراقین کو سسپنٹ کیا جا چکا ہے اور مزید انکوائری اس وارکے کے اوپر کی جاری ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ ہاری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیے اللہ حافظ